بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آمیر عثمان عدل یوٹیوب چینل اور پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز تاریخ ہے پندرہ مہینہ نومبر کا سن دوہزار اکیس اور دن ہے آج سون بار بڑھتے ہیں پہلے عالمی منظر نامے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ کے لیے کیا خاص ہے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی جو واپس گئے ہیں پاکستان سے دورہ کر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے بیچ ابھی کوئی ختمی معاہدہ نہیں ہوا لیکن دونوں گروہوں میں خاصی دوریاں مٹ چکی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا پہلی بار چمچماتی ٹرافی ہاتھ میں اٹھا لی نیوزی لینڈ کو کل شکست دی فائنل میں جمائمہ گولڈ سمیت وزیراعظم پاکستان عمران حان کی سابقہ اہلیہ ان کے بائی زیک کروڑوں ٹیکس کے نادہندہ نکلے ہیں اور ان کے ذمہ دو کروڑ چالیس لاکھ یورو ٹیکس واجب الادا ہے مشال ملک یاسین ملک کی اہلیہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے بین الاقوامی برادری سے کہ بھارت کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے اس کی ہندوتوہ کے نظریے کے وجہ سے کرتار پر رہداری کھولنے کے حوالے سے مودی پر دباؤ بڑھ چکا ہے سکھ نمائندوں نے کل بقاعدہ طور پر نرندر مودی کو مل کر یاداشت پیش کی عرض داشت پیش کی اور مطالبہ کیا کہ سکھوں کے لیے کرتار پر رہداری کو کھولا جائے سعودی عرب نے عمرہ ظاہرین کی سہولت کے لیے دو ایپس مطارف کرا دی ہیں ایتامرنا اور توقلنا یہ ایپس ہیں جو عمرہ ظاہرین جائیں گے ان کو مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے ان ایپس کے ذریعے سے بقاعدہ طور پر ریجسٹریشن کروانا ہوگی تالبان نے تعلیم پر جو پابندی لگائی ہے وہ عارضی نہیں لگتی یہ کہنا ہے نویل پرائز یافتہ ملالا یوسف زائی کا پوپ نے شکریہ ادا کیا ہے صحافیوں کا کہ آپ نے چرچ کا ایک بڑا سکینڈل بے نکاب گیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سنکڑوں پوپ کے زیرے تمام جو چرچ ہیں ان میں جو زیرے تربیت زیرے تعلیم بچے تھے ان کے ساتھ مذہبی پیشواؤں نے پادریوں نے کتنی بار زیادیاں کی حالستان کے اوپر ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ لندن میں کل مکمل ہوا جس میں دس ہزار سے زائد سکھوں نے شرکت کی یاد رہے کہ اکتیس اکتوبر کو پہلے مرحلے میں تین ہزار سکھوں نے علیدہ وطن حالستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا نرندر مودی اور بھارتیہ حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہی اس ریفرینڈم کو رکوانے کے لیے یاد رہے کہ ایک ڈوزیر پیش کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے برطانیہ کو جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس ریفرینڈم کو رکا جائے لیکن برطانیہ نے اس ڈوزیر کو مسترد کر دیا تھا مہاجرین بار توڑ کر پولینڈ کے بارڈر میں داخل ہو گئے اور بائیس مہاجرین کو گرفتار کر لیا گیا یاد رہے کہ بیلاروس اور پولینڈ کی سرحدوں پر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین کا بہران پیدا ہو چکا ہے جاپان نے چہتر سال کے بعد تیارہ بردار بحری بیڑا سمندر میں اتار دیا اور اب وہ امریکی بحریہ کے ساتھ مل کر مشکیں کرنے لگا ہے امریکی فوج نے شام میں اپنے جنگی جرائم کو جان بوجھ کر چھپایا نیو یارک ٹائمز نے ریپورٹ شائع کر دی ہے امریکی صدر اور چائنہ کے صدر کے بیچ ورچول کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں دونوں بڑی طاقتوں کے صدور ترکی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا استمبول شہر میں جہاں ایک جنونی شہری نے سر بازار ایک ہاتون کا سر تلوار سے کلم کر دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ہاتون کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو پائیں بھارت نے روس سے میزائل سسٹم حاصل کر لیے ہیں اور اس پر امریکہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ امریکہ شاید بھارت کے خلاف معاشی پبندیاں آئت کرتے گا عالمی محولیاتی معاہدہ اس میں بھارت نے اپنا لچ تلتے ہوئے این آخر میں جب یہ معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اس میں ترمیم کرائی ہے اور دیگر ممالک نے اس ترمیم پر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے بورس جانسن نے فرانس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ کی طرف سے جو ایک ہمارا چینل ہے سمندر کے راستے سے جو ٹیوب کے ذریعے سے لوگ جاتے ہیں برطانیہ فرانس سے اس رستے کے ذریعے بہت سارے تارکین وطن مہاجرین جو ہیں وہ برطانیہ آنے لگے ہیں یہ تھا عالمی منظرنامہ بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی خبروں کی طرف شکترین مشیر بضائے خزانہ ان کا کہنا ہے کہ روپے کی قیمت گرانے میں سٹے بازوں کا بڑا ہاتھ ہے اور ڈالر کو افغانستان سمگل کیا جا رہا ہے اس وجہ سے پاکستان میں کرنسی کی قیمت کم ہوئی ہے اور محکمہ سوئی گیس نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ تین بار دن میں گیس دی جائے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ سب جھوٹی خبریں ہیں فیک نیوز ہیں اپوزیشن کو سپیکر نے خط لکھا تھا وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر جس میں ان سے ساتھ مل کر چل کر انتہابی اصلاحات کا جو بہران ہے اس کو دور کرنے کی ریکویسٹ کی گئی تھی اپوزیشن نے جوابی خط میں لکھا ہے کہ حکومت نے ہمیں کبھی بھی درغور اعتناد نہیں سمجھا اور اب ضرورت ہے کہ مل کر ساتھ چلا جائے اور تعاون کیا جائے کاف لیگ نے کل اپنی سنٹرل پارٹی کے اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پرویز علائی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اتحاد کے بارے میں جو فیصلہ کریں مقبول ہوگا پرویز علائی نے یہ کہایا کہ ہم نے حکومت کا بارہا ساتھ دیا ہمارے کارکنوں کو عزت نہیں دی گئی لہٰذا اب ہم حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مہنگائی کا جو طفان ہے اس کی وجہ سے ہم مشکل میں ہیں اور ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے مازور شہری سے پانچ پولیس اہلکاروں نے مفت کھانا کھایا جس پر ڈی اے جی آپریشنز لاہور نے جا کر نہ صرف اپنی جیب سے اس کو بل دیا مازور شہری کو ہوتل کے مالک کو بلکہ معذرت بھی کر لی حکومت کا شوگر مل مالکان کے ساتھ پنجاب میں معاہدہ تیپ آیا ہے کرشنگ سیزن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور شوگر مالکان کا کہنا ہے کہ پندرہ روز پہلے ہی ہم یہ شوگر کا کرشنگ شیزن جو ہے عوام کی بھلائی کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں کمالیا میں اسی سالہ بزرگ خاتون کے ساتھ زیادتی کا مرتقب درندہ جو ہے اس کو اپنے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے مولانا تارک جمیل نے کہا ہے کہ ان کے حادثے کی جوٹی خبریں پھلائی گئی ہیں وہ ان کی تردید کرتے ہیں پچی سو نئے اہلکار اسلام آباد پولیس بھرتی کرنے جا رہی ہے جنوبی پنجاب میں انکشاف ہوا ہے کہ جالی اس ٹام پیپر بیچے جا رہے ہیں کراچی میں کوریا کے ایک بزرگ شہری کی لاش ایک مکان سے برامد ہوئی ہے جس میں ان کے ہاتھ پاؤں بندے تھے اور سر کٹا گیا تھا جس کا نام چانگ وانگ ولد چونگ سو بتایا جا رہا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم تیار ہو گئی ہے کہ اگلے سال پاکستان کا ستمبر میں دورہ کرے گی اور جناب اس دورے میں وہ دو ٹیسٹ میچ اور تین بندے انٹرنیشنل کھل لے گی شاہد آفریدی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا ٹی وی توڑ دیا تھا ان کی بیگم بھارتی ڈرامے دیکھتی تھی جس سے متاثر ہو کہ ان کی بیٹی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر آرتی یعنی پوجہ کر رہی تھی اب بڑھتے ہیں اپنے زلہ گجرات کی جانب سویڈش کالج کے باہر متحارب گروہوں کی فائرنگ ہوئی اور سویڈش کالج کی انتظامیہ نے پولیس سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی ہے محمد علی گجر نون لیگ کے چیرمین ہے اپنی یونین کونسل حاجی والا سے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور ان پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے انتظامیہ کے خلاف بدزبانی کی تھی محمد علی گجر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے قبضے کا جو ان کے خلاف پرچہ درج ہوا تھا اس میں انہوں نے زمانت قرار رکھی ہے ان کا ایک ساتھی روبکار دینے گیا اس کو گرفتار کر لیا پولیس نے اور زمانت کے باوجود میرے ڈیرے پر چھاپا مار کر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا انہوں نے اس کو سرہ سر انتقامی کاروائی قرار دیا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے ڈنگا سے احسان اللہ اس کو اس کے گھر کی دہلیس پر نامعلوم ملزمان نے قتل کر دیا اسلامیہ سکول لالا موسیٰ ایک صدی پرانا سکول ہے جس کے انیس سو ترانوے کا جو میٹرک کا بیج تھا اس کے آلڈ سٹوڈنٹس نے ایک بڑا خوبصورت چھ لاکھ خطیر رقم کی لاغت سے تیار کردہ ٹائلز اور ماربل سے مزین سٹیج بنا کر سکول کو توفہ دے دیا ہے بہت سکریہ ناظرین یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن میرے چینل کو آپ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کر پائے تو پہلی فرصت میں یہ کام کر لیجئے اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ